موسیقی 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 لگا لیجئے وہ آپ کی ریپیئر ہو جائے گی کیونکہ وہ نمی کی حالت میں جب ہو تو اس وجہ سے موٹر وائننگ تھوڑی بہت جو ہے جلنے کے قابل ہونے جیسے ہی جلنے لگتی ہے تو آپ کی موٹر بند ہو جاتی ہے لیکن وہ حقیقت میں جلی نہیں ہوتی میکینک کیا کرتا ہے ریپیئر ٹیکنیشن کیا کرتا ہے وہ بھی جس چا آپ کی موٹر کو کھولتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کل لے جانا کل کے بدلے وہ ہیٹ اپ ہیٹ اپ سو وارٹ کے ہزار وارٹ کے بلک کے سامنے رکھ دیتا ہے وہ ہیٹ اپ ہوتی رہتی ہے اس میں سے نمی جاتی رہتی ہے اور وہ اپنی حالت میں آ جاتی ہے تقریبا تقریبا ساٹھ سے ستر فیصد امکانات ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ساٹھ سے تیس فیصد جو امکانات ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ موٹر وائنڈنگ دوبارہ سے کر دیتا ہے تو اگر آپ کی موٹر وائنڈنگ دوبارہ سے کرنے کی نوبت آ چکی ہے تو آپ تو نہیں کر سکتے آپ کسی بھی میکانک کے پاس لے جا کر اس سے کروا سکتے ہیں اگر آپ کی موٹر وائنڈنگ نارملی جل چکی ہے مطلب کہ تھوڑی بہت جلی ہے تو آپ اسے دھوپ میں رکھ کر ریپیر کر سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ کر رہا ہے جتنے بھی حضرات ہیں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ اگر موٹر کھولنے تک پہنچ جاتے ہیں مطلب کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ بلکل لل ہوتے ہیں جس انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ پرابلم کیا ہے بیسکلی ہر انسان کو اپنے اپنے دماغ کے حساب سے ہوتا ہے کوئی انسان جس چیز میں انٹریسٹ رکھتا ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کا کام جو ہے کر باتا ہے اگر کوئی молодых کوئی انسان بھی انٹریسٹ نہیں پتا ہاتھistling کا کسی بھی چیز کو کسی بھی اسیہ کو اپن نہیں گیا فرص کیجئے کہ کسی بھی baby کسی بھی eyelid کو پ نہیں کیا کسی بھی کپ نہیں کیا جو روز مرات کی بنیاد پر روٹی ہیں کسی بھی واشنگ میشین کو اپن نہیں کیا چل چکی کسی بھی چیز کا کپسٹر نہیں کی یا پانک کے کا ہو گیا واشنگ مسئن کا ہو گیا تو وہ بلکل نل کہلالا ہے وہ موٹر اینڈنگ کے حوالے سے وہ کسی حوالے سے بھی بلکل کام کا نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں پنگے کرتے رہتے ہیں کسی بھی اشیاء میں تو آپ کو بہتر اصلاح دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کا استعمال کر کے اپنی موٹر کو پیسے اپنے بچا سکتے ہیں لیکن وہ حضرات جو بلکل نل ہیں وہ اس چیز کا استعمال ہرگز مت کیجئے گا موٹر ہرگز مت کھولئے گا آپ کی جان جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو بلکل نہیں معلوم آپ ہاتھ تک بھی لگا سکتے ہیں اسے بچے حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز پر عمل مت کیجئے گا وہ آپ کے لئے بلکل نہیں ہے آپ اپلائے مت کیجئے گا آپ ایکسپیرمنٹ مت کیجئے گا اسپیشلی طور پر بچوں حضرات کے لئے کہا جاتا ہے کہ بلکل الیکٹرک کی چیزوں پر جو ہے کوئی بھی جو پریکٹیکلی انفرمیشن کی طور پر اگر آپ دیکھتے بھی ہیں کوئی بھی ویڈیو تو الیکٹرکلی چیز پر ہرگز مت اپلائی کیجئے گا آپ بچے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ کو کرنڈ تک بھی لگ سکتا ہے لیکن جو اس کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ کر سکتے ہیں وہ بہترین عمل کر سکتے ہیں لیکن جو حضرات دیکھ رہے ہیں الیکٹریشن دیکھ رہے ہیں موٹر وائنڈنگ جو کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہر وہ چیز جو ہوتی ہے فرض کیجئے آپ ٹی وی کی شاپ پر جاتے ہیں آپ کا ٹی وی جل گیا اچانک سمیل مار گیا تو وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ اس میں یہی پرابلم ہوتی ہے ٹرانزسٹر جو ہے جل جاتے ہیں ایک سے دو یا تین ٹرانزسٹر جلتے ہیں وہ کہتا ہے آپ کے وہ پرابلم جو ہے ہر سے زیادہ ہے آپ کو دو یا تین دن کے بعد یا پھر کل آگر ٹی وی ٹھیک ہے جو ہے آپ لے جانا تو کل آپ جاتے ہیں کہتا ہے نہیں ہے پرسو لے جانا تو اس طرح کے جان پرسٹر وہ کرتے ہیں پرابلم زیادہ بتانے کے لئے لیکن حقیقت میں پرابلم ہوتی نہیں ہے تو جسٹ وہ دس روپے بیس روپے یا پھر پچاس ساٹھ روپے سو روپے کا خرچہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ سے لے لیتے ہیں آٹھ سو ناؤ سو ہزار پہ پانہ سو دو ہزار روپے تک بھی لے لیتے ہیں تو بندے بندے کو دیکھ کر وہ ہی چونہ لگاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لئے آپ خود بھی جانیں آپ کی زندگی ماشاءاللہ سے بہت ہوتی ہے انسان کی زندگی حد سے زیادہ ہے اس زندگی میں آپ تقریباً ہر کچھ سیکھ سکتے ہیں جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے چاہے وہ مشینری ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو شوق ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زبردست لگی ہوگی اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ہماری حسنہ ضائع کے لئے اللہ حافظ ساکیب ٹیکنولوجی